خطبہ جمعہ مسجد حرام پانچ ربی الثانی چودہ سو بیالی سجری مطابق بیس نومبر دوہزار بیس اسوی بعنوان عمال قلبیہ کی اہمیت و فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ و آواز سناؤلہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی واضح نشانیوں کا خزینہ بنایا اور انہیں ان کے لیے شبہات شہوات اور بقیہ ساری ظلمتوں کی چادروں سے محفوظ رکھا میں اس باقزات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جلال و اکرام بیدر پینہ واضشوں اور فرکور نعمتوں والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحف نہیں وہ ایک ہے وہی تخلیق حکم اور نافذ ہونے والی تقدیروں کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول اور سلیل ہیں جنہیں ساتھ آسمانوں کے اوپر سے چنا گیا انہیں اس تین حق کے ساتھ بھیجا گیا جس کی بشارت پچھلی بشارتوں میں پاہی جاتی تھی اور جو معصبق رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے آپ پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر صبح و شام درود و سلام نازل ہو اور بھرپور برکت اور ہمیشہ بھلائیوں والا سلام نازل ہو اما بعد اے مروت والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے کما حق کہو حیاء کرو اس لیے کہ حیاء تمام بھلائیوں کی جامعہ ہے اور خوشکن نعمتوں سے نوازے جانے پر شکر سے آراستہ ہو جاؤ اور پریشان کن مسائب کے آنے پر صبر کی زرہ پہن لو اور جب مایوس کن حالات ہوں تو امید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور شخص دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے باستے اس نے عمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح موت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے عقام کو بھولا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور اسا ہی لوگ ناف ایمان فاسق ہیں اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیان ہیں مسلمانوں بلا شبہ دنیا میں ایک جنت ہے جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے داخل ہو بھی گیا تو اہل جنت میں سب سے کم رتبہ والا کم ترین رونق والا اور سب سے ادنا نعمت والا ہوگا یہ جلدی والی جنت قلبی عمال کی جنت ہے جیسے اللہ کی معرفت اس سے انسیت اس سے خوشی اس سے مناجات میں لذت محسوس کرنا اس کی قربت کی طرف مائل ہونا اس کے آگے جھکنے میں اتمنان محسوس کرنا خوفے ڈڑ کے ساتھ اس کے لیے جزو انکساری کرنا اور امید و بیم کے راستے پر اس کی طرف چلنا دل کو اس کی محبت کے سوا ہر اس محبت سے خالی کر دینا جو اس کی محبت کے مسابیہ اس سے بڑھ کر ہو اس کی محبت کو بقیہ تمام محبتوں سے عظیم سمجھنا اور تمام خواہشوں پر اس کی مرضی کو مقدم رکھنا ان تمام سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے اس وقت دل میں یقین کے خطوط روشن ہوتے ہیں اور نفس ہدایت و توفیق کے زینوں کی طرف بڑھیں لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قلبی عمال آپ کے دل میں مجتمع ہوں اور آپ کے ذہن میں پیوست رہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لئے فرما بردار سینہ اور قلب سلیم مہیا کیجئے اس لئے کہ فاضلانا و شریفانا قلبی معاملات ایسے ہی دل میں گھر کر سکتے ہیں ایسا دل جو آفتوں اور ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو مکر و فریب سے پاک ہو تکبر غرور اور ظلم سے بری ہو اور حقد و حسد اور کینہ و عداوت سے برتر ہو یہ وہ قلب سلیم یعنی بعیب دل ہے جسے پانے کے لئے آخرت پسند لوگوں نے باہم مقابلہ کیا جبکہ دنیا پرسل و غفلت میں سوئے رہے انہوں نے اس سے لطف اندوز ہونے کی امید میں شب و روز مشکتیں جھیلیں دنیا میں دل کی پاکی سینے کی سلامتی اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے مطابق عمل سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی لذت یا نعمت نہیں اور سچ میں زندگی تو قلب سلیم یعنی بعیب دل ہی کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلب کی سلامتی کے سبب اپنے خلیل علیہ السلام کی تعریف کی فرمایا اور اس نوح علیہ السلام کی تعبیداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ جبکہ اپنے رب کے پاس بعیب دل لے کے آئے اور ان کے بارے میں حکایت پیان کرتے ہوئے فرمایا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بعیب دل لے کر آئے اور قلب سلیم یعنی بعیب دل وہ ہے جو شرک دھوکہ کینا حسد بخل کبر دنیا اور سرداری کی محبت سے پاک ہو جو ہر اس حافت سے محفوظ ہو جو اللہ سے اسے دور کر سکتی ہے اور ہر شبہ سے محفوظ ہو جو اللہ کی خبر کی مخالفت کر سکتا ہے اور ہر اس شہبت سے محفوظ ہو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتی ہے اور ہر اس ادارے سے اس ارادے سے محفوظ ہو جو اللہ کی مراثت سے چکراتا ہے اور ہر اس سبب سے محفوظ ہو جو اس اللہ سے رکھ سکتا ہے یا قلب سلیم دنیا میں بھی جلدی والی جنت میں ہوتا ہے اور برزخ میں بھی جنت میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں ہوگا اسی دل کی بدولت اللہ کے بندوں بہت سی قومیں سر بلند ہوئیں اور سبقت کر گئیں اور بہت سی قومیں پست ہوئیں اور فیصل گئیں سفیان ابن دینا رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو بشیر سے کہا اور وہ علی رضی اللہ عنہوں کے حساب میں سے تھے ہم میں سے پہلے لوگوں کے عمال کے بارے میں ہمیں بتائیے انہوں نے کہا وہ تھوڑا عمل کرتے تھے اور زیادہ عجب دیے جاتے تھے میں نے کہا ایسا کیوں تھا انہوں نے کہا کیونکہ ان کے دل بے عیب تھے اللہ اللہ کیا ہی عظیم ہے سینے کی سلامتی قلب کی پاکی صفائی اور اجلاپن یہ تو خیر کا مجمع فضلیلت کی بنیاد قبولیت کا راز رفعات کا سبب اور کامیابی کا عنوان ہے اس میں ان سب میں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اہل جنت کا شعار ہے ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشوں کی نہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے دوسرے کو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ابو حریرہ جلالہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چوندھوی رات کی چاند کی صورت ہوگا اور جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ہوئے حسین حسین ترین سیتارے کی مانین ان کے دل ایک آدمی کے دل کی مانین دھوں گے ان کے بیچ نہ واہم بغض ہوگا اور نہ حسد اسے بخاری اور مسلم نے اپنے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے یہ ہے کہ وہ اپنے ذہر کی درستگی پر توجہ مرکوز رکھے اور اس کا دل منحدی معمارت اور دیران آبادی کی مانین دجڑا ہوا ہو اور کیا آدمی کو میچھی زبان اور رنگ اور روغن چڑھایا چڑھا چمکیلہ عمل کوئی فائدہ پہنچا سکے گا جبکہ دل میں فساد ہو اور سینہ بیمار ہو کیا اسے ملمہ کردہ ظاہر اور مسخ شدہ باطن بلندی اور پذیرائی دلا سکتا ہے حسن مسئل رحم اللہ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم جو دل میں ہے اور یہ نفا بخش علم ہے اور ایک علم جو زبان پر ہے اور یہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے اسے امام داروی نے اپنی سنن کے مقدمے میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اور قلبِ صلیب یعنی بیعیب دل تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا دل ہے کہ وہ شیخ اور بودپرستی سے انہوں نے براد کی اور اپنے والد اور قوم سے کہا آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سم میرے دشمن ہیں وجود سچے اللہ تعالیٰ کے جو دوام جہان کا پالنہار ہے اور قلبِ سلیم یعنی بیعیب دل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دل ہے جو خاتم الانبیاء ہے اور تمام کے لئے اس وہ ہے وہ کشادہ دل کے جس نے اپنے لئے جب ہی انتقام نہیں لیا الہ یہ کہ اللہ کی خرمت پامال کی جا رہی ہو تو اللہ کے لئے انتقام دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور قلبِ سلیم یعنی بیعیب دل تو شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم آتا ہے کہ جب ان دونوں کے ترمیان کسی معاملے میں لڑائی دونوں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے بھائی سے معافرت چاہنے لگے ابو دردہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچا ہوا تھا کہ ابو بکر ابو بکر اپنے کپڑے کا دامن اس طرح پکڑے آئے کہ ان کے دونوں بھٹنے ظاہر ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے لڑائی کی ہے ابو بکر نے سلام کیا اور کہا میرے اور ابن خطاب یعنی عمر کے ترمیان کچھ انبن ہو گئی اور میں ان کی جانب لپکا پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا سو میں آپ کے پاس چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت کرے فی امر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو ندامت ہوئی وہ ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا ابو بکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا یہاں تک کہ ابو بکر ڈر گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے زیادہ ظلم کیا ہے انہوں نے یہ دو بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبوس کیا تم نے کہا تم جھوٹے ہو اور ابو بکر نے کہا سچا ہے اور مجھے انہوں نے اپنی جان اور مال سے مدد کی کیا تم نے میرے لئے میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو آپ نے دو مرتبہ فرمایا چنانچہ اس کے بعد ابو بکر کو کبھی عذیت نہیں دی گئی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ اکبر یہ دل تھے جو دنیا کے سامان سے بلند تھے ان کی شفافیت کو قیل و قال لے گدلہ نہیں کیا اور قلب سلیم بیعیب جن تو ساتھ بن نبی انساری رضی اللہ عنہوں کا دل تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبد الرحمن بن نوف کے درمیان بھائی چارہ کیا اور انہوں نے عبد الرحمن بن نوف کو اپنے اہلو مال کا آدھا حصہ پیش کر دیا انس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں ہمارے پاس عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ساتھ بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کر آیا اور سعج کے پاس بہت مال تھا سعج نے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے میں اپنے مال کو اپنے اور آپ کے درمیان دو حصوں میں تقشیم کرتا ہوں اور میرے پاس دو بیویاں ہیں دیکھ لیجئے آپ کو کون زیادہ پسند آتی ہے تاکہ میں اسے طلاب دے دوں یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لیں عبد الرمال نے کہا اللہ آپ کو آپ کے مال اور اہل میں برکت میں مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کیا ہی گہری افوت ہے اور کیا ہی بلند نفوس ہیں یہ وہ دل تھے جنہیں اسلام نے اور بھی پاکیزہ کر دیا اور ان کے گوشوں میں وفاہ پھیل گئی اور قلب سلیب یعنی بیعید دلتو ام الممین زینب بنت جہنشر رضی اللہ عنہ ہی کا تھا جب تک چاری کی بات ان سے جاری ہوئی اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو شب و تردد سے خالی دو ٹوک قطی بات کے ذریعہ ان پر لگائی جئے ہم اس سے بری قرار دیا جبکہ وہ دونوں باہم برابری کرنے والی دو سوکن تھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں زینب بنت جہنشر سے پوچھا آپ نے زینب سے کہا تم نے کیا جانا یا کیا دیکھا زینب نے کہا آئے اللہ کے رسول میں کان آکھ کی حفاظت کرتی ہوں اللہ کی قسم میں نے سیوائے خیر کہ کچھ نہیں جانا عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی مجھ سے برابری کیا کرتی تھی اللہ نے انہیں ورہ سے بچا لیا متفقون علیہ بلکہ قلب سلیم یعنی بے عبدیل تو اس انساری کا عبدیل ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا چنانچہ ایک انساری شخص نمودار ہوا جس کی داہی سے وضو کا پانی ٹرپٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین دن کہا اور وہ آدمی تین مرتبہ نمودار ہوا چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اسے کہا میری اور میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان سے تین دن تک نہیں ملوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس پناہ دیں گے یہاں تک کہ یہ تین دن گزر جائیں اس نے کہا ہاں عصر رضی اللہ انہوں نے کہا اور عبداللہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تین داتیں گزاری انہیں رات میں کچھ بھی قیام کرتے نہیں دیکھا ہاں مگر جب وہ رات میں جلتا اور کروٹ بدلتا تو اللہ عز و جلہ کا ذکر کرتا اور تکبیر پڑھتا یہاں تک کہ فجر کی نماز سے لیے اٹھتا عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اسے صرف خیر ہی کہتے سنا جب تین داتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میرے اور میرے ابو کے بیچ نہ کوئی غصہ تھا اور نہ میں نے انہیں چھوڑا تھا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ کہتے سنا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص رنمہ ہوگا اور تینہ ہی مرتبہ تم ہی نودار ہوئے اس لیے میں نے چاہا کہ میں تیری پناہ میں آؤں اور دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو تاکہ میں بھی اقتداء کروں میں نے تو تمہیں بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر کس چیز نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا میرا عمل تو وہاں عبداللہ نے کہا جب میں لوٹنے لگا اس نے مجھے بلایا اور کہا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی فریب نہیں رکھتا اور نہ میں کسی سے اس نعم اس نعمر پر حسد کرتا ہوں جو اللہ نے اسے عنایت کی ہوئی ہے عبداللہ نے کہا یہی وہ خوبی ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا اور اسی کی ہم تاپت نہیں رکھتے اسے امام ہوں نے اپنے مسلمان شیخین کی شرط پر روایت کیا ہے ان باتوں کے بعد اللہ کے بندوں یہ ان حضرات و خواتین کے حوال ہیں جنہوں سچ کہا اور اللہ کے لیے اپنے دن کو خالص کیا اور اپنے دنوں کو خیالت فریب کینا حسد خودگرزی اور بخلی کی غلازتوں سے پاک کیا بنابری جنت تگہ پہنچے جبکہ وہ ابھی زندوں میں شمار ہو رہے تھے اور اہلِ جنت کی نعمتوں سے حصہ جلد پا لیا اور سعادت بخشوں کی زندگی جی اور اس میں تاجب کی بھی کوئی بات نہیں اس لیے کہ بے عیدل والے لوگوں میں بے عیدل والے لوگوں میں سب سے خوشحال سب سے نیک اور سب سے بڑھ کر اچھی حالت والے ہوتے ہیں اور وہ فکرمندی اور غم و اندوہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے سامانوں میں سے ان سے کیا چھوٹ گیا کوئی بری بات یا بری حرکت انہیں پریشان نہیں کرتی وہ اللہ کی جانب سے ملنے والے اپنے حصے پر پانے رہتے ہیں اسے ہی اپنی فکرمندی اپنی پوششوں کا مقصد اور منتحائے امیر بنائے رہتے ہیں جب اللہ کی جانب سے انہیں ان کا حصہ مل جاتا ہے تو اس سے مکمل طور پر مانوس ہو جاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی قسم دنیا کے منتخب لوگ اور بنی آدم کے چنیدہ افراد ہیں انہیں کی زندگی اصل زندگی ہے اور انہیں کی آسائش عدل آسائش ہے اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو ان سے ملا دے ہمیں انہیں کے راستے پر چلا ہمیں انہیں کی جماعت میں سے بنا یہاں تک کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں تُو نے یہ بات کہی ہے اور تیری بات سچ ہے اور ان کے لئے جو ان کے بادہ ہیں جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو بھائیوں کو ہی جو ہم سے پہلے مال آ چکے ہیں اور انہیں مانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی ناڈال اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب بے شک شکت و مہربانی کرنے والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقہ اور تمام انسانوں سے منتصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں بہت زیادہ تو اقبول کرنے والے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کیجئے بلا شبا اللہ بلا شبا اللہ لوگوں پر شکت و مہربانی کرنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے محبوب بندوں کو ان کے نفسوں کی بیماریاں محلق کے ختم ہونے سے پہلے دکھائیں میں غفرت کنین سے جگانے پر اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معاود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وئی تنہا نعمت و بخشت سے نوازنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اور اس کے بندہ اور رسول ہیں جہیں معزز ترین پیغام اور حسین ترین دین کے ساتھ مبوث کیا گیا درد و سلام ہو آپ پر آپ کے صاحبانے فضلو مرتبہ آل اور اسحاب اور جو درست طریقے سے ان کی پہل بھی کریں تا قیامت ان پر اما بعد مسلمانوں یقیناً دلوں کی بیماریوں کی علاج میں شدتو مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماریاں بہت ہیں اور خواہش نفس کو لگایا گیا ہے کہ وہ ان بیماریوں کو مزین اور حسین بنا کر نفس کے سامنے پیش کرے اور انہیں چمکیلے پرفریف سانچوں میں ظاہر کرے اور شیطان ان کے ذریعہ بندے کو اور زیادہ فساتا ہے تاکہ اسے ہلاکت کے گھڑوں میں گرا دے اور بربادی اور ہلاکت کی جگہ لے جائے اور نجات کی راہ یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہش کی مخالفت پر مجبور کیا جائے کہ جدھر وہ مائل ہو جدھر اگسیز مائل نہ ہو اس لیے کہ یہ خطرناک محلی بیماری ہے لوگوں میں کتنے اس کے پچھاڑے ہوئے ہیں جن میں حرکت تک نہ بچی اور کتنے مرے ہوئے ہیں جن میں کوئی حیات نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ ابلیسی مکر اور شیطانی چال کو مجاہدہ کر کر کے دفع کرے اس لیے کہ کسرت مجاہدہ عظم کے چکمات کو دواشتہ کرتی ہے اور بجھے ہوئے جذبات کو بھڑکاتی ہے اور جب بندہ کو بگاڑنے والی ان چیزوں میں سے کچھ محسوس کرے تو اسے ڈاکٹر کی مانن اس کے اسباب کا پتہ لگا کر اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے انجام اور نتائج پر غور کر کے اس کی طرف حقین کی نظر سے دیکھنا چاہیے پھر اگر اپنے نفس میں کبر پائے اور یہ دل کی سلامتی کو سلب کرنے والی بڑی بیماریوں میں سے ہے تو اسے اپنے نفس سے اس یقین کے ذریعے دفع کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے وہ اپنے لئے فائدہ کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور وہ ہر وہ سبب جو اسے کبر کے جال میں ڈالے وہ فنا ہونے والا باطل سبب ہے اور اگر اللہ نے اسے کسی نعمت سے نوازا بھی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے اس کی اپنی جانب سے نہیں اور اللہ اسے چھین بھی سکتا ہے وہ اس کی بقا کا مالک نہیں جس طرح اس کے آغاز کا مالک نہیں تھا جب اس سے پردہ ہڑ جائے گا اس کا نقص اس کے سامنے پھل جائے گا اور وہ اسے صاف شفاف دیکھے گا اور اپنے آپ کو کمزوری کتاہی چہل اور ظلم سے گھرا ہوا دیکھے گا پھر وہ اپنے لئے کوئی راہ نجات نہیں پائے گا کہ دل اجڑا ہوا ہے نقص ظالم ہے زادہ راہ ختم ہے سفر طویل ہے اور حساب بڑا سخت ہے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجئے مخلوقات میں بندے پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر اقصاد دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہوگی جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نائبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور اصحاب پر اور تو راضی ہو جاؤں کے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام اور جو لوگ درود طریقے سے تا صبح قیامت ان کی پیروی کریں ان سے اور ہم سے بھی اپنے افو کرم سے راضی ہو جاؤں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ شرک اور اہل شرک کو رسوا کر اے اللہ دشمنان دین کو تباہ و برباد کر اے اللہ تو ہمارے ملک کو مطمئن بنا اے اللہ ہمیں تو اے اللہ خوشحالی سے نواز اے اللہ بکر تمام مسلمانوں کے ملکوں کو بھی خوشحالی سے بھردے اے اللہ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے نواز اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت اے اللہ آفیت اور اے اللہ بنیازی طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما ان کی صلاح فرما اے اللہ توفیق اور درست طریق اے اللہ درست راستے پر ان کو چلا انہیں بہتر توفیق سے نواز اے اللہ انہیں تقوی کے راستے پر چلا اے اللہ انہیں اچھے مشیرکاروں سے نواز جو انہیں خیرو بھلائی کی رہنمائی کریں بتا راستہ بتائیں اے اللہ ولی امر اے اللہ ہمارے حکمران کو اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلک اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حیقیون اے اللہ جو لوگ اے اللہ سرحدوں پر تعیونات ہیں اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ تو ان کی مدد فرما تو ان کے ساتھ ہو جا اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور اے اللہ اور ہمیں تو ناومید نہ کر اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور اے اللہ تو ہمیں ناومید نہ کر اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز ایسی بارش اے اللہ جو فائدہ مند ہو اے اللہ اے اللہ صحت مند ہو اے اللہ فائدہ مند ہو اے اللہ جس سے جس سے تو جاہ اللہ بندوں کو سیراب کر اور ملکوں کو آباد کر اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کی ہر اس ہر 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 اس صفات سے تو اے اللہ ہمارے دلوں دلوں کو پاک کر جو تجھے پسند نہیں اے اللہ بغض کیقینہ حسد ان تمام اے اللہ برے صفات سے تو ہمارے دلوں کو پاک کر اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ایلہ ایلہ اپنی اطاعت پر لگا دے ایلہ ہماری توبہ قبول فرمائے ایلہ ہماری دعا قبول کر لے ایلہ ہماری زبانوں کی اصلاح فرمائے درست رکھ ایلہ ہمارے دنوں کو ہدایت دے ایلہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ایلہ جہنم سے بچا ایلہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نہ رحم کرے تو ہم نقصانوں تھانے والوں میں ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل حسان اور رشتداروں کے خاص بھلائی کا حکم دیتا ہے اور فہش و برائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جا کر رہے ہو